اسلام علیکم فرینڈز تو بھئی بات یوں ہے کہ یوسرا میڈیکل کالیج اور جو کنٹیننٹل میڈیکل کالیج ہے اس کو بند کرنے کے بعد بہت سے سٹوڈنٹس کا پروٹیسٹ ہوا پی ایم ڈی سی کے سامنے یو ایچ ایس کے سامنے کہ ہمیں بند نہ کیا جائے ہمارے بچے جو یہاں پر پیڑ رہے ہیں جو تین تین چار چار سال جنہوں نے کر لیے ہیں اب وہ کہاں جائیں گے پی ایم ڈی سی یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی جو ہے اس نے یوسرا میڈیکل کالیج کو بند کر دیا ہے کانٹیننٹل میڈیکل کالیج کو بند کر دیا ہے اب اور بھی میڈیکل کالیج جو ہیں ان کو فیوچر میں بند کیا جانے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے تو یہاں پر اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ایسے میڈیکل کالیج ہیں جن کو سپریم کورڈ نے اور جن کو پی ایم ڈی سی نے آرڈر جاری کیا ہے کہ آپ اپنے ایڈمیشن بند کر دیں اس سال سے آپ نے ایڈمیشن نہیں لینے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو ہے سپیشلی ابھی تک آکر آپ نے ہمارے چینل اسمان خان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں یہاں پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جن کے پر جوڈیشل انکوائری کمیشن منایا گیا ہے آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لینا ہے اب اس ویڈیو میں میں بات کرتا ہوں یہ پی ایم ڈی سی کی افیشل ویب سائٹ ہے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ www.pmdc.org.p کے اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد آپ نے یہ ریڈ کلر کا نوٹیفکیشن چیک کرنا ہے stop admission and underligitation یہاں پر آپ کو شو ہوگا کہ کچھ ایسے کالیجز ہیں جن کے اوپر ابھی کیس چل رہا ہے چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں ان کے اندر تو داخلہ ٹھیک ہے بنتا ہے جائز ہے آپ داخلہ لے سکتے ہیں وہ ہیں اپٹ آباد انٹرنیشنل میڈیکل کالیج اپٹ آباد راوال انسٹیٹوٹ آف ہیل سائنسز لترڑا روڈ اسلامباد اور ڈینٹل سیکشن راوال انسٹیٹوٹ آف ہیل سائنسز اسلامباد اور اس کے بعد ہے ریبر میڈیکل انڈینٹل کالیج لاہور لیکن کچھ ایسے کالیجز ہیں جن کی تعداد ساتھ ہے اور جن کو جو ہے وہ پی ایم ڈی سی کی طرف سے admission stop کرنے کا آرڈر ہے ان میں ہے محمد بن قاسم میڈیکل انڈینٹل کالیج کراچی بھکی دینٹل کالیج کراچی التمش انسٹیٹوٹ آف ڈینٹل میڈیسن کراچی ایف ایم ایج کالیج آف میڈیسن انڈینٹیسٹری لاہور ہائی ٹینگ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز ٹیکسلا کبیر میڈیکل کالیج پشاور اور ڈاکٹر اشرت علیباد انسٹیٹوٹ آف اورل ہیل سائنسز کراچی یہ سوت کالیجز ہیں جن میں ہرگز داخلہ نہیں لینا کیونکہ پی ایم ڈی سی نے ان کو ایڈمیشن سٹاپ کے نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا لیکن کالیج والے کہتے ہیں جی آج آو آپ کو ہم ایڈمیشن دے دیتے ہیں جب دو تین سال گزرتے ہیں بچے بیس بیس تیس تیس لاکھ فیس پے کر چکے ہوتے ہیں بعد میں پی ایم ڈی سی کا سٹرکٹ آرڈر آتا ہے کہ آپ کالیج بند کریں بچوں کو کسی اور جگہ ایڈجیسٹ کریں پھر بچارے بچے پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا تھا جبکہ پہلے ہی بتایا جا چکا تھا یوسرا کے بچوں کو بھی پہلے بتایا جا چکا تھا اور اسی طرح کانٹیننٹل کے سٹوڈنٹس کو بھی پہلے انفرم کیا گیا تھا لیکن بچوں کو چھوکے پتہ نہیں تھا اس وجہ سے انہوں نے داخلہ لے لیا اب بات یہ ہے کہ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں بعد میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں نہیں بتایا تھا اپنا رکھئے گا خیال ویڈیو کو کیجئے گا تمام دوستوں تک شیئر تاکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی سٹوڈنٹ کی لائف بچ جائے اللہ حافظ